پلو جی میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو کے اندر ریعک کرنے والے ہیں ہم جب الیکشن کے بعد کافی کچھ سننے کو دیکھنے کو ملا ہے تو ہم دیکھیں گے اس کے اندر فنیسٹ ریعکشنز آف پی ایم ایل این آفٹر لوزنگ ان الیکشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو پنجاب میں الیکشن ہارنے کے بعد ان کے کیا ریعکشنز ہیں پی ایم ایل این والوں کے وہ دیکھیں گے اس کے اندر صبح بینہ دیر کے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو پاکستان کے صبح پنجاب میں زمنی انتخابات کے اندر بہت بڑا اپسٹ دیکھنے کو ملا ہے جدر حکومت میں ہونے کے باوجود نون لیگ بری طرح ہار گئی تو چلیے آج آپ کو زمنی انتخابات سے پہلے اور بعد میں نظر آنے والے سیاست دانوں اور عوام کے کچھ مزاہیہ ریعکشنز دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو سب سے پہلے آپ کو ہینہ پرویز بٹ کا جوش دکھائیں گے جس میں ہینہ پرویز اپنے شیروں کا جوش بتا رہی ہیں جس میں سبست دیکھریں لوگوں کا پی ایم الن کے لیے ہونہ پوزیٹ کرتا ہے جس میں ہمارے چاہرہم چلیے کچھ سویے دیکھیں آپ نے پی ایم الن کا کیا ہے پیپل آر کامنگ پہ روٹس چلیے تید بات سویے زمنی میں انشاءاللہ تارا نون لیگ کی ہوئی ڈیٹی آئی کی کیمپس کھالی ہیں اور نونڈی کے کیمپس پر شیروں کا رضی ہے سچ میں ایسا ہو رہے کیا؟ شیر ایک باری فیر کیا کہنا چاہیں گے فواد چودری بھی نکرے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم سولہ سیٹیں نکال لیں گے فواد چودری کو بتا دیں کہ وہ گھر جا کے حرام کریں کہ نونڈی نے ستارہ اٹھارہ سیٹیں نکالنی اور لہوہر کی چاروں سیٹیں ہی سارے ہیں یہ حل کا بی پی ون سیونٹی بہت مشکل سمجھ جاتا ہے مسلم لیے کچھ مشکل نہیں ہے اسکتہ خان سے پاکستان کو بچانا ہمارا مقصد ہے اور اسی لیے شیر جو ہے وہ دوبارہ آئے گا اور پنجاب کو دوبارہ مشاہل کریں شیر اکماری بھیر آپ اپنی کیمپین سے خوش ہے بلکل ہم بہت خوش ہے ہماری قواتین ہمارے لوگ بہت اچھا کام کرے ہیں ہمارا کراوٹ بہت چارجد ہے لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ چودری پرویز الہی کی بدعا ان کا بیڑا گھر کرنے والی ہے امیل کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے ساتھ حساب ہو اور ان کے ساتھ وہ ہو اور ساری ایک مسابرے رہتی دنیا تک کیامت تک میں ان کو بخشنے کے لئے تیار رہی ہوں یا اللہ ربے اندی مولوبن فانت سے میں ان کا بھلو رہو دوستو اب جیسے کہ آپ کو پاکستان تحریک کے انصاف کے رہنما ہم مات ازر کی ایک تقریر سناتے ہیں جس میں یہ الیکشن سے پہلے عوام کو عید کی شاپنگ کا طریقہ بتائیں گے یہ انہیں گے رہا تھا دوستو اسی طرح لاہور میں بھی پی ٹی آئی کے جیتنے کے بعد آپ کو لاہوریوں کے جشن منانے کا ایک سٹائل دکھاتے ہیں جس میں یہ ککڑی میوزک چلاتے ہوئے ڈانس کریں گے باقی آپ کو دی سمجھدار ہیں یہ میں نے اپنے دوسرے چینل با دیکھا ہوا ہے دوستو اب آپ کو مریم اورنگ زیب کا الیکشن ہونے سے پہلے کا ایک بیان سنائیں گے لیکن الیکشن ہونے کے بعد ان کے رونے کا منظر بھی ذرا خود ہی دیکھ لیں دوستو اگلی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئر مین نجم سیٹھی کا انٹرویو نظر آئے گا جس میں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جیتنے کی خوش خبری سنائیں گے لیکن الیکشن کے بعد والا منظر تو کچھ اور ہی نکل آتا ہے اگر ایسے ہوتا ہے تو ان کو پنجاب اسیمبلی کے اندر اچھی خاصی سٹرنس ملی جائے چھوڑا پندرہ کا اندر اچھوڑا لگایا دیا نون ہے پنجاب کے زمنی الیکشن میں تیرہ جماعتی اتحاد پاش پاش تحریک انصاف نے میدان مار لیا بیٹی آئی نے پندرہ نشستیں جیت لی پنجاب میں حکومت بنانے کے لئے تحریک انصاف 188 نمبرز حاصل کر لیا تخت لاہور بھی فتاکتا ہے سترہ میں آگے چل رہے تھے لیکن پندرہ جیت لیا دوستو اب جیسے کہ مسلم لیگ نون کی ہنہ پرویز بٹ زمنی انتخابات سے پہلے کھلونوں والی دکان میں آ گئیں اور وہاں پہ عمران خان کے لئے کھلونے لینے لگ گئیں تاکہ سترہ جولائی کو ہارنے کے بعد وہ رونے نہ لگ جائیں لیکن انتخابات کا نتیجہ آنے کے بعد فیاض الحسن چوہان ان کو خوب جواب دے دیتے ہیں کل ویڈیو ایک صبحی صبحہ وائرل ہوئی ہے کہ جیسے میں وہ کھلونوں کی دکان پہ جا کے گئے رہی ہیں کہ جناب یہ کھلونے میں نے لیا ہے خلا کے لیے خان صاحب کے لیے تو میں نے اس کا ٹویٹر پہ جواب دے دی ہے جو اینہ پرویز بٹ صاحبہ اسی دکان سے آپ نے اپنے لیے ایک چوسنی حمدہ شہباز کے لیے ایک چنچنا دوستو ایکسپریس نیوز کی اینکر گریدہ فروکی کے بارے میں آخر کون نہیں جانتا انہوں نے بھی انتخابات سے پہلے ایک ٹویٹ کی تھی لیکن یہ نتیجہ تو پورا الٹا ہو جاتا ہے اور بعد میں یہ نون لیگ کی ہار کا ملبا لوٹوں پہ ڈال رہی ہیں دوستو اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی عظمہ بخاری صاحبہ زمنی انتخابات کی نگرانی کے لیے جگہ جگہ پولنگ سٹیشنز میں جا کر شیر کو سپورٹ کر رہی تھی اور بڑی خوش نظر آ رہی تھی لیکن انتخابات کا نتیجہ آنے کے بعد ذرا ان کی حالت دیکھیں کیونکہ مسلم لیگ نون کو ہارنے کے بعد ہمیشہ اپنی بیماریاں یاد آ جاتی ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکون جتنے کے بعد اپنے جشن کا انداز بہتی نیڑالہ بنا لیں گے کیونکہ یہ اصلی ککڑی کو پکڑ کے ڈانس کرتے پھر رہے ہیں تو گائز کیا آپ ککڑی کو پکڑ کے ڈانس کرنے کی وجہ جانتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو اسی طرح آپ کو کوپس کمانڈر ہاؤس پشاور میں بھی پنجاب کی جیت کا جشن مناتے ہوئے دکھائیں گے دوستو پاکستان کی جرنلسٹ اور نیوز اینکر سنا بچہ بھی کافی سینئر اینکر پرسن ہیں یہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف کمپین کا حصہ تھی لیکن پی ٹی آئی کے جیتنے کے غم میں یہ شاید نشا کر کے بیٹھی ہیں کیونکہ ان کی حالت آپ لائیو ٹی وی شو میں خود ہی دیکھ سکتے ہیں ایکس وائی ایکس وائی فیکٹر اچھا یہ کون سا فیکٹر ہوتا ہے یو آئی فگوٹن ایکس وائی ایکس نور بیٹھے وائی مطان بیٹھے بھولے اپنی تقریر امران صاحب نے کیا بھولے ایکس وائی کے تو دوستو یہ تھے پاکستان تحریک کے انصاف کے زمنی انتخابات جتنے کے بعد اور اس سے پہلے عوام اور سیاستدانوں کے کچھ مزاہیا ریاکشنز جنہیں دیکھ کر یقیناً آپ نے بھی انجوائی کیا ہوگا تو انصاف میں سے کس کا ریاکشن آپ کو سب سے زیادہ فنی لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں فنی ریاکشنز آف پی ایم ایل این آفٹر لوزنگ الیکشن ٹوائس لے رہے ہیں امران خان کے لیے ان کو بھی الٹی موکی کھانی پڑی ہے مطلب کچھ بولنا ہوا میں باتیں ماننا پھر اس کا الٹا ہو جانا تو لوگوں نے جواب بھی دیا ہے سب سے بڑیا مجھے لگا جب وہ تقریح کر رہے تھے جو ان کے امران خان کے شوز کو سمالتے ہیں تب وہ سب سے آگے رہتے ہیں کیا نام ہے ان کا میں بھول گیا لیکن ہاں انہوں نے صحیح سجیشن دیا ویسا ہی میں نے بھی دیا تھا ایک ویڈیو میں کہ سب کچھ کھاؤ وہ جو ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرے لوگ ان کا سب کچھ کھاؤ لیکن ہاں صحیح چیز پر قائم رہو وہ پیسہ ان سے نکالو انجوائے کرو موج مستی کرو چاہے اس کا کوئی کیسے بھی خرج کرو اس کو اپنے یوز کے لیے لیکن جا کر ووٹ اسی کو دو جو تمہیں صحیح لگتا ہو تو والا سین بڑھیا تھا ایسی سویچ انہوں نے دی اور وہ ٹوائس خریدنے والی پتہ نہیں کیسے لے کر تو گئی ہے وہ کھلو نے اب وہ اس کے ساتھ کھیل لئی ہوں گی تھوڑی دماغ کی ہلی ہو گی اور وہ مرگی والا سین مجھے بہت پنی لگا وہ مرگی اب تو شاید حلال ہو گئی ہوگی انہوں نے پارٹی شارٹی کر لی ہوگی اس کو بھون بھان کے لیکن اس سے جب کھیل رہی تھے تو بڑا ہی فنی لگ رہا تھا اس کو اولا اولا کر کھیل لئے تھے لے جی لے حمزہ حمزہ ہے نا وہ حمزہ ککڑی ان کو اولا اولا کر کھیل لئے تھے تو مزدید آر ویڈیو تھا اچھی اچھی کلپس تھے and فنی فنی مطلب یہ بیستی ایک دم سے ان کی بیستی والا سین تھا کوئی بیمار پڑ گیا اپنی بیستی بچانے کے لیے کوئی رونے لگا سو آج یہ بھی حال ہو گیا ہوگا بھائی کیونکہ انہوں نے جو سوچا وہ ہوا نہیں انہوں نے جو بڑی بڑی باتیں مار دیں وہ اس کے بہت زیادہ تکڑا والا اپوزٹ چلا گیا کمنٹ سیکشن میں بتانا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ڈیک کیار سائنگ آف